یہاں پر پنجاب بھی ہے، سندھ بھی ہے، خیبر پختوم خوا بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، آزاد کشمیر بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، پورا پاکستان یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ کو خبر دوں کہ پورا پاکستان ابھی یہاں پر دس پرسنٹ لوگیں باہر سڑکوں پہ چوک دے ساری سڑکیں ماشاءاللہ رنگ روڈ، موٹر وے، سب چوک دے ہیں اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جب یہاں آ جائیں گے تو وہ کہاں سمائیں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے آج تقریر نہیں کرنی، آج تقریر صرف محمد نواز شریف کرے گا میں نے بس آپ کو سلام کرنا تھا، آپ کو اپنی دعائیں اور اپنا پیار دینا تھا اور میں نے آپ کو یہ بتانا تھا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے دے پوری دنیا بھی مل جائے اور وہ کسی کو ختم کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نہ کرنا چاہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا، نواز شریف اس کی زندہ مثال ہے اور پوری دنیا کی طاقت لگا لو کوئی کسی کو عزت دینا چاہے جیسے یہاں پر پچھلے پانچھے سال کرنے کی کوشش کی گئی کوئی عزت نہیں دے سکتا، نواز شریف آج آپ کے درمیان میں پھر سے موجود ہوگا آج اللہ تعالیٰ کی شان پہ میں سر جھکاتی ہوں بولو الحمدللہ شکر الحمدللہ نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے اور دیکھ لو وہ آج اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی وہ آج پوری آن بان شان کے ساتھ اپنے ملک، اپنے گھر، اپنی مٹی، اپنے لوگوں میں واپس آ رہا ہے اللہ کے فضل سے میں سمجھتی تھی منارے پاکستان بہت بڑی جگہ ہے مجھے نہیں پتا تھا مسلم لیگ نون کے شہروں کے لیے یہ میدان بھی چھوٹا پڑ جائے گا کی آواز آنی چاہیے جب وہ نواز شریف بولے پہلی لین سے آخری لائن تک نواز شریف کی آواز آنی چاہیے اٹھائیس مائی کو جب پاکستان اللہ تعالی کے فضل و کرم سے نواز شریف نے ایٹمی طاقت بنایا تھا اس دن قوم نے نعرہ تکبیر لگایا تھا تو اس کی یاد میں اس کی یاد میں نواز شریف کی اس قوم کی خدمت کی گواہی میں وہ نعرہ لگا دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اور بڑے عدب سے نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم چلو لگاؤ جی